بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سامین اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حجرت کا واقعہ تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کی حجرت کا واقعہ کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے حجرت کب کی اور مدینہ میں آپ کے انسار بھائی کون تھے اور آپ نے مدینہ پہنچ کر کس صحابی کے گھر میں جو ہے اپنا قیام کیا یہ سارا کو جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تا کہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ناظرین اکرام ہمارے چینل پر جو اسلامی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے اس میں آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق ویڈیو جس کا آج پارٹ تیسرا ہے ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ آپ ہمارے پہلے اسلامی خلیفہ کے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق ہمارے ویڈیوز تھی ان میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح حجرت پہ شروع کی اور حجرت کے دوران کو کن کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ناظرین اکرام چونکہ مکہ کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ عمر فروق جیسا ایک بہادر جوان جو صحابی تھا وہ بھی حجرت کرنے پر مجبور ہو گیا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر رہنے والے جو عام غریب جو تھے مسلمان ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہوگا اور کیا سلوک کیا ہوگا اس وقت کے مشرقین نے ناظرین اکرام مکہ میں جس قدر مسلمانوں کی تداد بڑھتی گئی اسی قدر مشرقین کریش کے بغز میں بھی اضافہ ہوتا گیا اگر پہلے وہ صرف فطری کونخواری اور جوش مذہب کی بنا پر مسلمانوں کو عذیت پنچاتے تھے تو اب انہیں سیاسی مسئلہ نے مسلمانوں کے کامل استحصال پر امادہ کر دیا تھا ناظرین اکرام سچ یہ ہے کہ اگر بلا کشن اسلام میں غیر معمولی جوش ثبات اور ورففتگی کا مادہ نہ ہوتا تو ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا ناظرین اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سن سات نبوی میں اسلام لائے یعنی عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے سن سات نبوی میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سات سال ہوگے تو اس وقت آپ اسلام لائے اور تیرہ نبوی میں آپ نے حجرت فرمائی ناظرین اکرام اس طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے تقریباً چھے یا سات برس تاکر جوہنا وہ وہاں کریش کے ساتھ رہے اور اس کے بعد انہوں نے حجرت فرمائی ناظرین اکرام جب مدینہ مرورہ جب مسلمانوں کو مدینہ مرورہ جانے کی اجازت ملی تو عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں بھی اس سفر کے لئے امادہ ہوئے اور باہرگاہ نبوت سے اجازت لے کر چند آدمیوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے آپ مسلح ہو کر تیار ہو کر مشرقین کے مجموع میں سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے نہائیت ہی آپ نے اتمنان سے تواف کیا آپ نے نماز پڑھی اور پھر مشرقین سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کر لے لیکن ناظرین اکرام آپ کا روب اس قدر تھا کہ کسی میں بھی حمت نہ ہوئی اور وہ مدینہ یعنی کہ کسی مشرقین میں اس قدر حمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکتے آپ کا مقابلہ کرنے کے لئے مکہ سے باہر آتے تو اس لئے آپ مدینہ روانہ ہو گئے ناظرین اکرام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچ کر آپ نے قبہ میں رفا بن عبد المنظر کے مہمان بنے آپ یعنی کہ قبہ کے وہاں پر رفا بن منظر ہیں ان کے آپ مہمان بنے اور ناظرین اکرام قبہ کا دوسرا نام آوالی ہے چنانچہ صحی مسلم میں اس کی جو فرودگان کا نام آوالی ہی لکھا گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ نے ہجرت کی یہاں تاکر کے چھے سو بائی سیسوی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کی گاٹیوں سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ تشریف لانے کے بعد غریب الوطن مہاجرین کے رہنے سینے کا اس طرح انتظام فرمایا کہ ان میں انسار میں برادری قیم کر دی یعنی کہ انسار اور مہاجرین میں برادری قیم کر دی تو ناظرین اکرام اس موقع پر آپ لوگوں نے پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھا تھا ہماری کہ انسار نے بہت ہی عدم و نظیر ارسار سے کام لیا اور اپنے مہاجر بائیوں کو اپنا مال سباب میں نصف کا شریک بنا لیا تو ناظرین اکرام اس رشتے کے قائم کرنے میں درجہ و مراتب کا خاص خیال رکھا گیا تھا یعنی کہ جس کا مقام وہاں مکہ میں تھا وہی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جہاں پر مدینہ منورہ میں انسار کو ان کا برادر بھائی بنایا گیا تو ناظرین اکرام اسی برادری بیس پر اسی برادری کی بناد پر عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو برادر اسلام بنے وہ حضرت اطبہ بن مالک قرار پائے تھے جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا بلکہ اب ازادی اور اتمنان کا دور تھا اور اس کا وقت آ گیا تھا کہ فرائز وارکان محدود اور موین کیے جائیں تو مسلمانوں کی اتداد وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور مدینہ سے دور دور کے محلوں میں بھی عباد ہونے لگے اس بنا پر شدید ضرورت تھی کہ اعلان نماز کا کوئی طریقہ موین کیا جائے چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کا انتظام کرنا چاہا بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ آگ جلا کر لوگوں کو خبر کی جائے بعض کا خیال تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح بھوک و ناقوس سے کام لیا جائے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ایک آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کے لئے اعلان کرنے کے لئے مقرر کیوں نہ کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انوہ کو ازان کا حکم دیا گیا اس طرح اسلام کا ایک شاعر عظیم عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا کی رائے کے مواقفق قائم ہوا جس سے تمام عالم قیامت دن تا کر اور رات میں پانچ وقت تحید رسالت کے اعلان سے گونجتا رہے گا انشاءاللہ لاظرین اکرام یہ تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کی خیجرت کا ایک چھوٹا سواہ کیا جو ہم نے آپ لوگوں کے روبرو پیش کیا امیدہ کے ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو اس معلومات کو اپنے فیس بوک اور ویٹس اپ کو کومنٹس بار ضرور شیئر کیجئے گا ملیں گے اپنی کل کو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ جاتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہنے کے باہنے